جلا شورن میں ویڈیو چیٹ میں اشلیل ویڈیو بنا کرنا والک لڑکی کو بدنام کرنے کے عاروپ میں ایک یوک کو گرفتار کیا گیا ہے پیسے سے مستری آمن دیپ نے یوپتی کو اپنے جال میں فانسنے کے لیے اپنے آپ کو بی سی اے کا سٹوڈنٹ بتایا اور اسے اپنے جال میں فانس کر اسے دشکرم کرتا رہا جب اس کا یوپتی سے من بھر گیا تو اسے پیچھے چھڑانے کے لیے اسے بدنام کرنے لگا یہاں تک کہ اسے بدنام کرنے کے لیے اس کی اشلیل تصویریں شوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی گئی جب اس بات کا کھلاسہ ہوا تو یوپتی کے پریزنوں نے اس گھٹنا کی سکایت پولیس کو کی اور پولیس نے نلوگی کے رہنے والے اس یوک امن دیپ کو گرفتار کر لیا اور نیالے میں پیش کر تیرہ اگستک اسے جوڈیشنل ریمانڈ پر بھیج دیا ہے معاملے کی پسٹی کرتے ہوئے جیلا پولیس ادھکشک مدوسودن شرما نے بتایا کہ امن دیپ نامک یوک نے شوشل میڈیا کی مادہم سے ناوالک یوپتی کو جھوٹی باتوں میں فسا کر اس سے دشکرم کیا اور پھر ویڈیو چیٹ میں یوپتی کی اسلیل تصویریں کھیچ کر فیس بک اور ورڈ سیپ پر وائرل کر دیا تاکہ یوپتی کو بدنام کیا جا سکے انہوں نے بتایا کہ یوپت کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اگامی کارباہی عمل میں لائے جا رہے ہیں انہوں نے ناوالک یوپتیوں کو آگرے کرتے ہوئے کہا کہ آز کل سوشل میڈیا پر جال بچھا کر یوپتی ناوالک یوپتیوں کو اپنے جان سے ملے کر ان سے دشکرم جیسے گھنونے اپرادوں کو انزام دے رہے ہیں اس لیے کوئی بھی یوپتی ان کے جان سے میں نہ آئے سدر پولیس ٹیشن میں ایک لڑکی نے ایک شکایت دی تھی کہ ایک لڑکا جس کا نام انکم ہے اس نے اس کے ساتھ اس کو برگلا کر شاریرک سمن بنائے اور اس کی ویڈیو کال کے داران اس کی جو اشلیل چتر ہیں وہ کھینچے اور ان کو کھینچنے کے بعد لوگوں کو اپلوڈ کر دیئے فیس بک پہ بھی اپلوڈ کیے ہیں جس کے بیسز پہ سولن پولیس نے دو سترہ بٹا ڈھارہ ایک کیس درج کیا سیکشن تین سو چھترہ آئی پی سی اور سیکشن چار پوکسو ایکٹ میں انویشن کے دوران دوشی امن دیپ ارف خیمچند سن اف پالرام ویلیج نل ہوگی پوسٹ آفیس دیوٹھی تصیل انڈ ڈسٹک سولن کو گرفتار کیا جا چکا ہے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس دوشی نے اپت لڑکی کو اپنا نام انوپم بتایا جو کہ اس کا صحیح نام نہیں تھا اور اس طرح اس نے اس کے ساتھ اس کے بوشے کے ساتھ اور کھلوار کیا ہے میں یوہ پیڑی خاص کر کے ہماری یوہ لڑکیوں سے یہ نروت کروں گا کہ وہ ایسے لوگوں کے جانسے میں نہ آئیں اور سوشل میڈیا کا استعمال بلکل دھیان سے کریں اور کسی سے بھی کسی طرح کے سمن نہ بنائیں کیونکہ اس سماج میں اس طرح کے وکرت مان سکتہ کے وقتی بہت گھوم رہے ہیں اور ہمیں ان کے پرتی سچیت رہنے ہیں موسیقی